ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے اور ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا گیا انہوں نے باضح فیصلہ دیا کہ عمران خان کے بغیر جو ہے پاکستان کی جمہور نہیں چل سکتی ہے اور عمران خان پر جو تسلسل سے اس کو پابہ سلاسل کیا گیا اس پر جھوٹے مقدمات درج کر کے اس کو سزائیں کی گئی عبام نے انہیں مسترد کیا یکثر مسترد کیا اور عبام نے کہا کہ عمران خان نہ باغی ہے اور نہ ہی عمران خان مجرم ہے اور جمہور پر چونکہ وفاداری اس کی لازم اور واجب ہے اور سب ہی ادارے اس کے تابع ہیں تو میں تقاضی کرتا ہوں فیل فور کہ عمران خان کو فیل فور رہا کیا جائے اور عمران خان کے مقدمے اور ان کی سزائیں کل عدم قرار دے کر آرٹیکل فورٹی فائیب میں صدر پاکستان ان کو فوراں رہا کریں اور بسورت دیگر فوراں ان کے مقدمات لگائے جائیں اور اپیلیں اور جس صورت سے ان کو تیزی سے ان کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر سزائیں کی گئی ہیں اسی طرح ان کو بری کیا جائے اگر زل سبحانی جو کو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے جن کے خواب آٹھ فوری کو چکنا چور ہو گئے جن کو عوام نے بازے طور پر مسترد کیا اگر ان کے مقدمات اس طرح سن کر اور ان کے شواہد کے باوجود ان کو بری کیا جاتا ہے تو یہاں انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ عمران خان جس کے وکیل کو بھی اجازت نہیں دی گئی جس کا بیان بھی نہیں لکھا گیا ہے جس کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا ہے جس کی بحث بھی نہیں سنی گیا ہے وکیلوں کی اور ایک بلڈوز کر کے جس کو ایک سکسیشن میں ایک ہفتے میں تین سزائیں دی گئی ہیں وہ انصاف کے اہوانوں پر ایک کلنگ کا ایسا ٹیکہ ہے جو تاہیات جو ہے اس ملک کی عدالتی نظائر پر جو ہے ایک کلنگ کا ٹیکہ متصور کیا جائے گا سو اس لیے پاکستان کے عبام جنہوں نے ایک دو ٹوک فیصلہ دیا ہے ان کی خواہشات ان کی پلس ان کی نبز ان کے حساسات ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس کو فل فور جو ہے کل عدم قرار دے کے عمران خان کو دوبارہ یہ حق دیا جائے کیونکہ ہم اس کے باوجود ہم لارجسٹ پولیٹکل پارٹی کے طور پر آئے ہیں یہ کہنا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں انڈیپینڈنٹ ہے یہ شوشپ جانے کیسے انہوں نے ایجاد کر لیا ہم نے جتنے کاغذات نامزدگی دیئے تھے ہم نے پی ٹی آئی لکھا تھا اس پر پی ٹی آئی کبھی بین نہیں ہوئی نہ ہی الیکشن کمیشن یہ بین کر سکتی ہے نہ اسے اختیار ہے یہ سمبل صرف ہمارا لیا تھا ہم تو ایک جو ہے بلہ لینے گئے تھے انہوں نے جہیز کا پورا سامان ہمیں دے دیا لیکن بلے کا ووٹ نہیں تھا ووٹ عمران خان کا تھا عمران خان کا تھا یہ واحد الیکشن ہے میں نے پانچ دہائی دیکھے ہیں یہ واحد الیکشن ہے جس میں ووٹر ووٹر کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا تھا جس میں ووٹر کی ضد تھی کہ میں اپنے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا جس نے سمبل کے لیے آکے حلقان ہو کر ڈھونڈتا پھر رہا تھا میرا سمبل کے تھا حالانکہ ہماری الیٹریسی ریٹ پچاس فیصد ہے تقریبا لیکن اس کو آفرین ہے جس نے اس کے باوجود کے وہ انگریزی کا ہنسا تھا کہ انہوں نے بھرپور انداز سے دیا اور میں خاجہ ساد رفیق کو بھی یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے گریس دکھا کے جمہوری روایات کو ملہود رکھتے ہوئے اس نے اپنی شکست کو شکست کو تسلیم کیا اور اس نے مجھے فون پر مبارک بات دی اور میں نے اسے کہا کہ کاش تم اپنے بڑوں کو بھی یہ درست دو اگر نواز شریف ہار گیا ہے ڈاکٹر یاسمین سے تو کوئی کبہات نہیں ہونی چاہیے کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اسے شکست تسلیم کرنے کے لیے کرتے کرنے میں اور اگر خاجہ آصف ہار گیا ہے رہانہ عثمان دار سے تو اسے کوئی کبہات نہیں ہونی چاہیے شرم نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی شکست تسلیم کرے اور لوگوں سے جو ہے وہ معذرت کرے جس انداز سے کرتے رہے لیکن ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا ہے یہی خاجہ آصف سے جو اسیمبلی میں کہا کرتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو میں انہی کے لفظ دوراتے ہوئے کہتا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے آپ کس مو سے جاؤ گے غالب آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی وکٹری سپیچ کر رہے ہیں اوہ بھائی آپ کے اندے آپ کے سارے چینلز اس آلودہ الیکشن کو بھی جس کو دنیا ساری دنیا ساری مضمت کر رہی ہے کہ جو الیکشن آرٹیکل جو فارم فورٹی فائب اور فارم فورٹی فائب ہوتا ہے جب الیکشن ختم ہونے کے بعد ریٹرنگ پریزائیڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر جب گنتی کرتا ہے اور پولنگ ایجنٹ کے سامنے اور گنتی کا کاؤنٹ وہ اس فارم پر اپنے مہر اور دستخط سے اور تمام پولنگ ایجنٹ کے دستخط سے وہ موقع پر جاری کرتا ہے پولنگ بہاں تک تو ٹھیک ہے الیکشن ہمارے ساروں کے پاس جو ساٹھ ہمارے چرائے گئے ہیں ان کے بھی ہمارے پاس فارم موجود ہیں یعنی فارم پینتالیس کے مطابق ہمارے ایک سو ستر لوگ جیت رہے ہیں ایک سو ستر ہمارے پی ٹی آئی کے جیت رہے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بطور آئینی ایک جماعت کے قانونی جماعت کے ایکزسٹ کرتی ہے اور ہم پی ٹی آئی ہیں ہمیں انڈیپینڈنٹ کہنا یہ غلط ہے غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے تو اس لیے ہمارے پی ٹی آئی کے ارکان کا ایک سو ستر تھی اور اگر ہمیں تین سو وہ دو سو تیس میں مخصوص نشستیں جس میں خواتین ہیں اور جس میں ہمارے اقلیتی بھائی ہیں یا بہنیں ہیں وہ شامل کریں تو ہم دو سو کے فگر کروس کرتے ہیں اس لیے دنیا کی جمہور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے ایمرج الیکشن میں ہوتی ہے اس کو حق دیا جاتا ہے حکومت بنانے کا حیرت ہوتی ہے بندر بانت ہو رہی ہے دو پارٹیوں کے درمیان وہ کہتا ہے یا وزیر اعظم اتنے سال کے لیے تم بن جاؤ تین وہ کہتا ہے تم دو سال کے لیے بن جاؤ وہ کہتا ہے وزیر اعظم میری بیٹی کو دے دو وہ کہتا ہے صدر پاکستان ہمیں دے دو وہ کہتا ہے گورنر فلانے کو دے دو اور یہ کوئی بندر بانت ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے مزاق جمہوریت کے ساتھ اس ملک کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے یہ کون ہوتے ہیں جنہیں مسترد کیا ہیں عوام نے کہ یہ اس طرح سے آپس میں بندر بانٹ کریں جن کو اختیار عوام نے دیا ہی نہیں ہے تو یہ کیا سمجھتے ہیں آج ما شاء اللہ پاکستان کا جو نوجوان ہے پاکستان کی خواتین ہیں پاکستان کے جو مرد ہیں آج انہوں نے دو ٹوک فیصلہ دیا ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیا ہے نہ عمران خان کے بغیر کوئی اسیمبلی چل سکتی ہے کوئی پارلیمنٹ چل سکتی ہے نہ عمران خان کے بغیر کوئی جمہوریت چل سکتی ہے اور نہ ہی عمران خان کے بغیر کوئی حکومت بن سکتی ہے تو اس لیے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے یہ جو ہے جمہوریت چلا لیں گے یا حکومت چلا لیں گے نہ حکومت چل سکتی ہے نہ جمہوریت چل سکتی ہے عمران خان کو دوبارہ آپ کو لانا پڑے گا اور عمران خان کی چونکہ لارجس پولیٹیکل پارٹی ہے عمران خان ہی ہمارا وزیر عظم ہوگا پاکستان کا اور اسے کوئی نہیں روک سکتا کوئی ماہی کا لال نہیں روک سکتا ہے انشاءاللہ سو اس لیے اس پہ کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے آج جو تین کیسز لگے ہوئے تھے ایک کیس تھا جس میں خاجہ آصف صاحب سیال کورٹ کا کیس تھا اس کے نیچے کاشف صاحب ہمارے پی پی کے امید بار تھے رہانہ کے کیس میں کل کل الیکشن کمیشن نے چودہ تاریخ رکھی ہے نوٹس دیا ہے اور سٹیک کیا ہے آج جو ہے کاشف کا کیس تھا اسی کے نیچے جو پی پی آتی ہے اس میں بھی فارم پینتالیس میں ہم جیت چکے ہیں اور فارم سینتالیس میں ہمیں ہرا دیا گیا ہے